مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا نواز شریف کو پاکستان لائے جائے گا میری پارٹی کو تربتر کر دیا جائے گا اور اس کے باوجود میری پارٹی الیکشن جیت جائے گی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام تر پیش گئی ہیں جو میں نے کی تھی یہ صحیح ثابت ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں سرلنکا جیسے حالات پید ہونے جا رہے ہیں ڈیالہ جیل پر جو حملہ آوروں کی گرفتاری تکائی گئی اب یہ ہفتہ پہلے ان پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا کہ وہ جو حملہ آور تھے ان کی گرفتاری جنوری میں ہوئی تھی اسلام آمباد آئی کورٹ میں آج پاکستان ترکین صاحب کے بکلہ نے درخواست دائر کی تھی عدالت نے کہا کہ ان چھے بکلہ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے پھر آگے سے جیل سپریڈنڈر نے آپ کو یہ جو میں پچھلی بات کر رہا تھا کہ کیوں عمران خان صاحب پر پر بندی لگائے گئی اس حوالے سے یہ جیل سپریڈنڈر کا جو بیان ہے وہ ملتا جلتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں جیل سپریڈنڈر صاحب نے کہا جی وہ بکلہ بھی وہ ہونے چاہیے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو سیاسی بات اندر کوئی نہ ہو صرف کیسے سرے والے سے بات ہو تو یہ سارا معاملہ ہے یہ اس وقت مسلمی نواز اتنے خوف میں مبتلا ہے عمران خان سے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب سیاست میں حصہ ہی نہ لیں عمران خان جو ہے جیل سے بیٹھ کر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا اندازہ لگایا جیل سے بیٹھ کر بھی عمران خان صاحب ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسکٹی نیوز اور میں ہوں سلام خان سب سے پہلے آپ سب کو پورے پاکستان کو اور تنپوزی دنیا میں تمام تر مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو اور سب جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب کرے ان کو جو ہے فتح نصیب کرے اسرائیلیوں پر یہودیوں پر جو اسکٹی نیوان پر ظلم ڈھا رہے ہیں سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں بڑی بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے والے اس عمران خان کا جو ہے اڈیالہ جیل سے بہت ہی اہم پیغام آئے ہیں عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بریسٹر گور سے ملاقات کی عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو میں نے کہا تھا کہ بلکل ویسے ہوا ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا نواز شریف کو پاکستان لائے جائے گا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا نواز شریف کو پاکستان لائے جائے گا میری پارٹی کو تربتر کر دیا جائے گا اور اس کے باوجود میری پارٹی election جیت جائے گی ابراکھان صاحب نے کہا کہ یہ تمام تر پیش ہوئی ہیں جو میں نے کیا تھا یہ صحیح ثابت ہوئی ہے اباران غان صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں سرلنکہ جیسے حالات پید ہونے جارہے ہیں کیونکہ یہ لوگ بدماشی سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ابراکھان صاحب نے کہا کہ یہ سرلنکہ جیسے حالات پید ہونے جارہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں مہنگائی کا ایک توفان آنے والا ہے اور پھر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے گی خود پا خودی تو عمران خان صاحب نے یہ کور جو ہے بات کی اور انہوں نے کہا کہ سر لنکا جیسے حالات پیدا نہ ہو جارے ہیں اور بالکل حالات ہی اسی طرح کے ہیں پاکستان کے اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہر طرف ظلم اور ستم کی جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں پنجاب میں خاص طور پر جو ہے وہ بدماشی کا راج ہے مریم نواز توہین مریم نواز ہی اب نہیں ہو سکتی مطلب آپ کسی پر کوئی بات نہیں کر سکتے اپنے مو سارے بند کر لیں اور چپ کر گھر میں بیٹھ جائیں کچھ ملتا ہے تو کھا لیں کچھ نہیں ملتا تو پھر چپ کر کے بیٹھیں نہیں تو آپ کچھ پیڑے پڑیں گی تو یہ حالات ہیں پاکستان میں اس وقت پاکستان میں جو اب بدماشی کا اس وقت راج چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی کوئی بات ہی نہ کرے بلکل خموش ہو جائیں سب جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے تو یہ تو بلکل فیرون بن گئے ہیں یہ لوگ تو یہ فیرون والا جو اہل نظام یہ لانا چاہتے ہیں یہ یزید اور فیرون بن گئے ہیں پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اور یہ جو ان کے حکومت میں اس وقت جو سربراہ بنے بیٹھے ہیں یہ تو پاکستان میں فیرونیت لانا چاہتے ہیں پاکستان میں ظلم اور جبر کا نظام لانا چاہتے ہیں یہ کوئی اسلامی سٹیٹ طول والا کام تو کوئی نہیں ہے اسلامی سربراہو والا تو کوئی کام نہیں ہے یہ تو بدماشی اور گنڈا گردی چلائی جارہی ہے پاکستان میں جسے چاہے اٹھا لو جسے چاہے زیادتی کر لو جس کا چاہے حق مار لو جس سے چاہے ڈاکہ کمار لو اوپر ریاستی مشینری بیٹھ کر یہ کام کر رہی ہے جب ریاستی مشینری بیٹھ کر پر یہ کام کر رہی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کس طرح آگے بڑھے گا اور پاکستان کس طرح ترقی کے راستے پر چلے گا اور پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اسلام کے نام پر بن ہے اللہ کے نام پر بن ہے قرآن کے نام پر بن ہے پھر پاکستان میں اس طرح کے کام کس طرح ہو سکتے ہیں پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اس طرح کام کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایک بھی کام اسلامی ریاست والا اس وقت ہو رہے ناچ گانے ڈرامے ناچ گانے ڈرامے اور یہ ساری فنکاریاں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ظلم اور ستام ہو رہا ہے پاکستان میں اور جس طرح کہ حکمران مسلط ہو گئے ہیں پاکستان پر چوری ڈاکے سب کچھ کھلا کھلا ہو رہا ہے قرآن کے جو ایک کمات ہے ان میں سے کوئی اٹھا لے ان پر تو عمل بلکل کیا ہی نہیں جا رہا کیا اسلامی ریاست میں اسی طرح کے کام ہوتے ہیں جو اس میں پاکستان میں ہو رہے ہیں تو اللہ رحمی کرے اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ بہت جل جو ہے یہ ظلم اور فستائیت کا جو نظام ہے اس کا خاتم ہونا چاہیے اور اگلی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتاتے کہ اڈیالہ جیل میں جو حملہ آوروں سے متعلق خبر تھی کہ اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے کی جو ہے منصوبہ بندی کی گئی اور کچھ دہشتگرد جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے کہ ابھی بتایا تو ایسے ہفتہ پہلے ریپورٹ آئی تھی کہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا تین دہشتگرد تھے افغانی دہشتگرد جن کو گرفتار کیا گیا ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوئے اڈیالہ جیل پر جو حملہ آوروں کے گرفتاری دکھائی گئی ابھی ہفتہ پہلے ان پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوئے کہ وہ جو حملہ آور تھے ان کی گرفتاری جنوری میں ہوئی تھی اور اس گرفتاری کو شو اب کیا جا رہا ہے مارچ میں آگر اور وہ اس لیے شو کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر جو ہے وہ پبندی لگا دی گئی ہے کہ عمران خان کی کس سے ملاقات ہو اور ایک بہت خوفناک خبر آ رہی ہے چند ذرہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ہے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک جھوٹا ہے لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ہے اڈیالا جیل میں اس لیے عمران خان پر دو عفتے کے لیے کسی سے بھی ملنے سے عمران خان کو کسی سے بھی ملنے سے منع کر دیا گیا ہے لیکن اب بریسر گوھر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ بات بلکل خلط ہے تو یہ خبریں آپ کو پتہ ہے کہ پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کئی نہ کئی سے مل جاتی ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں اس حوالے سے تو اس لیے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ جو خبر آتی ہے اسی کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کتنا حساس معاملہ ہے کہ کل کو اللہ معاف کر عمران خان لوگ کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان میں افر اتفری پھیلنے کا جو ہے امکان ہے تو اس طرح کہ ہماری سٹیٹ کو ہماری داروں کو خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اس نحج پرنے لے جائیں کہ پاکستان میں کوئی ایک اور ثانیہ جو ہے وہ برپا ہو جائے تو یہ جو اب دہشتگردوں والا معاملہ ہے یہ جنوری میں گرفتار ہوئے تھے یہ دہشتگردوں اور ان کے گرفتاری مارچ میں ڈالی گئی ہے یہ سالہ ڈراما اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دی جائے تو اسی سے ایک کڑی ملتی جلتی ہے کڑی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد آئی کورٹ میں آج پاکستان ترکین صاحب کے بکلا نے درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملنے کی جو ہے جو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دلوائی جائے کیونکہ جیل سپریڈینڈنٹ اور جیل انتظامیہ جو ہے عمران خان صاحب سے میں ملنے نہیں دی رہی تو عدالت نے کہا جی پاکستان ترکین صاحب کے جو بکلا ہے جن کو عمران خان صاحب نے متخب کی بکلا کو چھے بکلا کو کہ وہ میرے سے آ کر ملاقات کیا کریں گے عدالت نے کہا ہے کہ ان چھے بکلا کی ملاقات عمران خان صاحب سے کرائی جائے پھر آگے سے جیل سپریڈینڈنٹ نے آپ کو یہ جو میں پچھلی بات کر رہا تھا کہ کیوں عمران خان صاحب پر مبندی لگائے گئی اس حوالے سے یہ جیل سپریڈینڈنٹ کا جو بیان ہے وہ ملتا جلتا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ جیل سپریڈینڈنٹ صاحب نے کہا جی وہ بکلا بھی وہ ہونے چاہیے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو سیاسی بات اندر کوئی نہ ہو صرف کیسے سرے والے سے بات ہو تو یہ سارا معاملہ ہے یہ اس وقت مسلمی نواز جس اتنے خوف میں مبتلا ہے عمران خان سے کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب سیاست میں حصہ ہی نہ لیں عمران خان جو ہے جیل سے بیٹھ کر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا اندازہ لگایا جیل سے بیٹھ کر بھی عمران خان صاحب ان سے برداشت نہیں ہو رہے ان لوگوں سے اور یہ عمران خان سے اب جگہتے ہیں جی سیاست پر بھکلا جائیں تو کوئی بات ہی نہ کریں عمران خان کوئی سیاسی گفتگو ہی نہ کرے کتنے بشرم لوگ آئیے اللہ خیر معافی کرے ویسے کتنے بشرم اور ڈھیٹ اور جزیدیت قسم کے لوگ جو ہیں فیرونیت پہ اترنے والے لوگ جو ہیں پاکستان میں پہلے میں نے کم بھی نہیں دیکھ گئے تھے یہ تو اللہ یہ تو جو ہے توبہ کا راستہ ہی بھول چکے ہیں مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تو خدا کوئی خوف ہی نہیں رہا جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور جس طرح کی ظلم اور فستائیت پر یہ اترے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ان کو تو کوئی خوف ہی نہیں رہا خدا کا آپ دیکھیں کہ پہلے تو نگران حکومت تھی ان کے بارے میں جو کہاں وہی نگران جو نگران جو لوگ تھی ان کو یہ حکومت جو ہے آپ بودے دے رہی ہے تو پھر جو نگران سب کچھ کر رہے تھے اس کی بھی ذمہ دار مسلمک نواز ہوئی نا کیونکہ مسلمک نگران والے تمام فیصلے جو ہے ان کو کانٹینیوٹی پر رکھ رہی ہے ان کو کانٹینیو کر رہی ہے وہی جو لوگ پاکستان ترکین صاحب کے آج بھی چھے سے سات نزار لوگ جو ہیں وہ ظلم اور ستم اور جبر کا شکار ہیں ان کو بھی دیکھ مسلمک نون چھوڑنے کا کوئی اعلان نہیں کر رہی آپ کو بتا ہے کہ بلاول بٹو نے اعلان کیا تھا کہ میں آ گیا میں جیت گیا تو میں جو ہے سب کو معاف کر دوں گا سب کو چھوڑ دوں گا سیاسی کہنیوں کو لیکن اب بلاول بٹو صاحب بھی پیچھے اپنے عوضے لے کر زداری کو صدر بنا دیا حکومت لے لی تو وہ اپنی کوئی سٹریٹیجی بنا کر تو وہ بھی چھپ کر کے بیٹھے ہیں تو ان کو پاکستانیوں کی اور پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے یہ صرف اپنے اقتدار کے نشے میں ہیں اور یہ مافیا ہے جو آپ پر کابیز ہو کر بیٹھنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے رول جائے جو مرضی ہو جائے کیونکہ پاکستانی جائے بھاڑ میں ہم نے اقتدار پر بیٹھنا ہے یہ ان کا منطر ہے جی اور یہ پاکستان کا بیڑا کر 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 ہی رہیں گے